اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں بہت ہی ایزی چکن پالک کی ریسپی لکھی آئی ہوں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوکنگ پارٹ میں ہم ون فورت کپ کے جتنا آئل ایٹ کریں گے جب آئل اچی سے گرام ہو جائے ہم تین سمول سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے ایٹ کریں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب پیاس گولڈن براؤن کلر میں آ جائے تو ہم اس میں ون ٹیوبل سپون ادھرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے دو منٹ تک اچھے سے کوک کریں گے پھر ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ون کیجی چکن ایٹ کیا ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے کوک کریں گے تقریباً دس منٹ کوک کرنے کے بعد چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس نے پانی چھوڑ دی ہے اب ہم اس میں کچھ مسالی ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹرمریک ہاف ٹی سپون بلیک پیپا پاوڈر ٹو ٹی سپون کشمیری لال مرچ ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ٹو ٹی سپون دنیا پاوڈر وان این ای ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اب سارے مسالو کو اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ تک تقریباً کوک کریں گے اور پھر یہاں پر میں نے ٹین میڈیم سائز کی ٹومیٹوز کو گرینڈ کر کے ایٹ کیا ہے اب اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کک کریں گے یا جب تک کہ یہ چکن اچھے سے کوک نہ ہو جائے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارا چکن اچھے سے کک ہو جگا ہے اب ہم اس میں پالک ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کیلو پالک کو اچھے سے دو کر 20 منٹ تک اسے بوائل کیا اور اسے گرائنڈ کر کے ایٹ کیا اب ہم اس اچھے سے مکس کریں گے چیکن کے ساتھ اور اسے کور کر کے کک ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھیں گے تب تک ہم تھڑکی کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے کوکنگ پوٹ میں ہم 3 سے 4 کیبل سپون آئل ایٹ کریں گے آئل جب تھوڑا گرم ہو جائے تو ہم اس میں 6 ہری مرچے ایٹ کریں گے بیچ میں سے کٹ کیے ہوئے اسی کے ساتھ 3 سے 4 ثابت لال مرچے ایٹ کریں گے اسے 2 سے 3 منٹ تک فرائے کریں گے جب تک کہ گرین چلیز کا کلر تھوڑا چینج نہ ہو جائے جب گرین چلی کا کلر چینج ہو تو ہم اس میں 1 ٹیبل سپون زیرا ایٹ کریں گے اور اسے مزید صرف 30 سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے اور تھڑکی کو پالک میں ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور لاسٹ میس میں سالٹ ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے 2 ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے تقریباً مزید 5 منٹ کے لیے کک کریں گے 5 منٹ کے بعد لٹ کو ہٹا دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ڈش آٹ کر لیں گے تو دیکھا آپ نے اتنا مزیدار سا چیکن پالک ہم نے بنا کر تیار کر لیا ہے تو آپ یہ ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آنے والی ہے سو اگر آپ کو اچھے کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ریسپی میں تب تک لیے اللہ حافظ